ایکشن لینا اور ہر جو افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اس سے مزید سیکھنا اور سسٹم کو بہتر کرنا آج صبح سے ہسپٹل کے انتظامیہ سے چیف سیکیٹری صاحب سے چیف منسٹر صاحب سے نسی او سی سے فیڈرل ہیلتھ منسٹر سے سب سے کوارڈنیشن میں رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ اور پورے پاکستان کے عوام کو یہ کمٹمنٹ دینا چاہتے ہیں چیف منسٹر اور گورنمنٹ خیبر پختونخواہ کی طرف سے کہ ہم اس واقعے کی انویسٹگیشن جب کریں گے تو we'll get to the bottom of it اور حقائق شفاف طریقے میں ہم خود ہی جو ہے وہ بتائیں گے اور جو ایکشن ہم لے رہے ہیں اگر کسی کی غفلت ہو اور جو ایکشن ہم لے رہے ہیں ہسپٹل اور اس واقعے سے سیکھنے کے لیے وہ سب ہم بالکل کلیرلی پبلک کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہمیں ایسے واقعوں سے نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ سسٹم کو بہتر بھی کرنا ہے اور سسٹم کی credibility کو بھی برقرار رکھنا اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ شفاف طریقے سے مشکل حالات کی information بھی پبلک کو present کریں ہم نے آج یہ پریس کانفرنس حالانکہ بلایا اس مقصد کے لیے نہیں تھا کامران اور میرا دونوں کا تعلق پشاور سے ہے اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے اس واقعے پہ بات کرنا جو ہے وہ لازم تھا جو جانے ضائع ہوئی ہیں وہ کرونا وائرس کے وارڈ میں ہی ہوئی ہیں کرونا وائرس پہ ہم بات کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے ہم اس situation میں ہیں اس position میں ہیں کہ پورا ملک پل کے پوری دنیا ایک تکلیف دے مرحلے میں پہنچ رہی ہے لیکن ایک پار پھر یہ commitment کہ جو ہمارا کام ہے government ہوتے ہوئے وہ یہ ہے کہ تنقید بھی برداشت کریں جو system کی خامیہ ہیں جہاں پہ وہ ہیں ان کو بھی دیکھیں اور جتنا بھی کام ہوا ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں کام اور improvement بہت سی ہو سکتی ہے لیکن اس تنقید اس criticism کے باوجود لوگوں کو یہ بتانا اور یہ proof کرنا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں کام کرتے رہیں گے جو prime minister صاحب کی vision ہے اور جو لوگوں نے اس government پہ trust کیا ہے چاہے ایسے موقع پہ بھی جب public کا غصہ ہمیں اپنی کوشش بھرپور طریقے میں کرنی ہے تاکہ صحت کا نظام deliver کرے اور زیادہ سے زیادہ جانے بچا سکے اسی لحاظ سے ہم آپ کو ایک اور message دینا چاہتے تھے سارے خیبر پختونخواہ کی اغام کو اور وہ ہے کرونا وائرس کے ایسو پیس کے تحت اور یہ زبردست طریقے میں ہماری قوم نے اس challenge سے نپٹا جو پہلی لہر تھی اور دنیا میں شاید کوئی بھی مثال نہ ملتی ہو کہ جس طریقے سے پاکستان نے اکٹھا ہو کے کرونا وائرس کے challenge سے گزرے لوگ government نے جیسے غریبوں کا help کیا قوم نے اپنی behavior change کی ہمارے health workers نے front foot پہ آکے بہت سی جانے بچائیں اور کم سے کم نقصان اٹھا کر ہماری معیشت بھی اس وجہ سے لوگوں کی دعاوں اور بہت سے health workers کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ نکلی لیکن آج ایک دوسری لہر دوبارہ آ چکی ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا KTH hospital میں وہاں پہ نوے beds ہیں اور نوے کرونا وائرس کے مریض تھے جو پشاور میں باقی hospitals ہیں بڑے lady reading hospital وہاں بھی تقریباً اتنے مریض ہیں اور حیاتباد medical complex وہاں بھی تقریباً سو سے زیادہ مریض جو ہے وہ کل تھے اور ایک سو پچاس کی capacity ہے ایسے time میں جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا health system بھی under pressure آتا ہے جو بھی hospital میں ہوتا ہے کسی family member کو لے جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں معاشرے کو بھی اور معیشت کو بھی اور صحت کے system کو بھی بچانا ہے اور اس میں ہمیں ایک جگہ پہ improvement کرنی ہے اور وہ ہے کہ public SOPs کا خاص طور پہ public جگہ پہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہو masks کے پہنے کا لیکن اس کے علاوہ distancing کا ہاتھ دھونے کا sanitizer استعمال کرنے کا اس کی implementation پہ عمل کرے اور ایک معاشرہ اپنا behavior change کرے اور چونکہ وہ ایک بہت بڑا challenge ہے اور اگر اس سے ہم صحیح طریقے سے نہ نپٹے تو ہمیں شاید زیادہ نقصان اٹھانا پڑے جو تھوڑا سا تھوڑی سی effort کر کے ہم جس سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے NCOC نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے ہم corona SOPs کی implementation کا week جو ہے وہ implement کریں جس میں ہم as the government political leadership administration public بھی اگائی کے events کریں لوگوں کی awareness کے events کریں اور ساتھ میں وہ action بھی لیں کہ سڑکوں پہ markets میں دکانوں میں SOPs کی implementation بہتر ہو جائے یہ ہم اس میں بھی individual لوگوں کو تکلیف پہنچے گی کہیں پہ government کو markets بند کرنے پڑتے ہیں کہیں پہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں restrictions لگانے کے اور ہم وہ نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ معیشت چلے لوگوں کا کاروبار چلے غریب آدمی جو ہے وہ گھر تنخواہ پرائیوٹ سیکٹر سے بھی اٹھا سکے اور اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور اس کی awareness کے لیے ہم یہ SOPs implementation کا week جو ہے وہ منا رہے ہیں اس میں public سے یہی request ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تھوڑی سی تکلیف بہت سی تکلیف اٹھانے سے بہت بہتر ہے اور وہ کام ہم تب ہی کر سکتے جب as leaders اور public اور باقی stakeholders مل کے اس objective کو achieve کرنے کی کوشش کریں اس میں ہماری request بھی ہے public کی opinion makers کی stakeholders کی کہ ہماری مدد کریں اس ہفتے کو کامیاب بنائیں اور اس لیے بھی ہے کہ ہم health system کو بچائیں اور اس دوسری لہر سے successfully نپٹیں جی میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست یا حکومت کی مثال ایک ماں کے جیسے ہوتی ہے ہمیں بطور ریاست اور حکومت سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں یہ جو enforcement week ہم بنائیں گے پانچ دسمبر سے بارہ دسمبر تک اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی deterrence بھی create ہو awareness بھی ہو جیسے آج کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا کٹی ایچ میں جو ناخشگوار اخصوصناک اور دردناک واقعہ پیشہ ہے یہ تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کا system overload ہو جائے آپ کی supply اور demand کا difference بہت زیادہ ہو جائے اور ہم اب اسی phase سے گزار رہے ہیں یہی حکومت عبامی حکومت ہم نے سخت فیصلے کیے پہلی لہر میں ہم smart lockdown کی طرف چلے گئے opposition نے دیگر جماعتوں نے کہا complete lockdown بہت سے لوگوں نے کہا لیکن عمران خان نے قیادت شو کی ہماری صبائی حکومتوں نے لیڈرشپ شو کی ہمارے health ministers نے front foot پر آ کر یہ ذمہ داری لی کہ ہم نے معیشت کو بھی ساتھ میں چلانا ہے اور اس کے سمرات آنا شروع ہوئے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی جو پوری دنیا develop world ترقی افتہ ممالک جس مشکل سے گزرے کھرب اور ڈالرز کی ان کی economy بیٹ گئی پاکستان الحمدللہ پہلی لہر سے سرخروح ہو کر گزر عمران خان نے ایک شفیق باپ کے طور پر ایک قائد کے طور پر ذمہ داری اور ابھی بھی دوسری لہر میں عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں اور ہماری جو صوبائی حکومت ہیں وہ ان کے ساتھ لیڈرشپ شو کر رہی ہے کہ ہمیں economy کا پیہ چلاتے رہنا آپ نے دیکھ لیا کہ انڈسٹریز دوبارہ چلنا شروع ہوئی فیصل آباد کی آپ مثال لیں خیبر پختون خواہ کی لیں ہر جگہ پہ لوگوں کا روزگار بڑھنے لگا تو اس جو معیشت کا پیہ ہے اس کے چلنے کے لیے آپ کے تاؤن کی ضرورت ہے انفورسمنٹ ویک میں تاؤن کریں اور آگے بھی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہماری مدد کریں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ